بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ سبت تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جوبز کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن لے کر آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سی ٹی آئی لیکچڈار کی جو جوبز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے میں پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن کچھ لوگوں نے مجھے میلز کی مجھے میسیجز کیے مجھے انسٹا پر ان لوگوں نے پرسنلی طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہم لوگوں کو سی ٹی آئی کا فارم جو ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا بتا دیں اور آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ سی ٹی آئی کے کالیجیز جو ہیں وہ کون کون سے کالیجیز ہیں اور کس کالیجیز میں کتنی سیٹس ہیں یہ سارا طریقہ کار آپ لوگ ہمیں بتا دیں تو میں انہی لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت میں نے محنت سے جو ہے وہ آرٹیکل لکھا ہے سارے ڈیٹیل کو یہ کٹھا کیا ہے جسٹ آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگ گھر بیٹھ کر اپنے شہر کے لسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور اس کے بعد سی ٹی آئی کا فارم بھی رسانے سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو دوستو یہ ساری کی ساری معلومات کیسے ہوں گے یہ تو آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کر ہی پتا چلے گا تو ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کو اس کیپ مت کرنا اگر ویڈیو میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجئے گا ویڈیو کا بقائد آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے یہی دیکھوست کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور اور لانڈیفکیشن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹ تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں سی ٹی آئی کالیج انٹرنشپ کی مکمل معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فارم ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ جس کالیج میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کالیج میں کتنی نوکریاں ہیں تنخواہ کیا ہوگی مہینے میں کتنی چھوٹیاں کر سکتے ہیں ٹریبلنگ ایکسپس دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو اپنی سوڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو سی ٹی آئی پر مکمل معلومات لینے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے آپ لوگوں نے بھی جوب درزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو دوستوں جیسے ہی آپ جوب درزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ہے جوب درزانہ یہ اپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی ایس ایل سکس کا شیڈول جو ہے وہ بھی میں نے یہاں پر دے دیا ہے جوب درزانہ کی ویب سائٹ پر ہی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کرکٹ کے شوقین ہیں کیونکہ میں خود بھی پرسنالی کرکٹ کا بہت شوق رکھتا ہوں اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو لکھا اور اس کی بھی ویڈیو میں ابھی بناوں گا سی ٹی آئی جوب دوہزار اکیس اپلیکیشن فارم کالیجیز لسٹ اینڈ ایڈر ڈیٹیلز آپ لوگوں نے سائٹل کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس سائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو جوب کی انفارمیشن ہے یہ سارے کے سارے انفارمیشنز اب اوپن ہو جائیں گے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ان تمام انفارمیشنز کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے تو دوستو یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سارے کی سارے ڈیٹیلز ہیں سی ٹی آئی کی جوبز ہیں مکمل تفصیلات ہیں سی ٹی آئی کا اپلیکیشن فارم بھی ہے یہ جو آپ لوگوں کو اورنج سیکل اور نظر آ رہا ہے بسیکلی یہ اور جوبز کے لنک ہے سی ٹی آئی کی جوبز کے بھی لنک ہے ان کا اپلیکیشن فارم بھی ہے سارے ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے مزید انفارمیشنز کے لیے پیج کو اسکرول کر لیجئے گا جوبز کے انفارمیشنز کے لیے پیج کو اسکرول کر لیجئے گا جوبز کے انفارمیشنز کے لیے پیج کو اسکرول کر لیجئے گا جوبز کے انفارمیشنز کے لیے پیج کو اسکرول کر لیجئے گا اب مہینے میں چھوٹیاں کتنی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی افیشلز دو لیوز ہوں گی دو لیوز کے علاوہ آپ لوگوں کو چھوٹی نہیں دی جائے گی چار مند کا ڈیوریشن ہے سترہ ایک دو ہزار اکیس کو جو ہے اس کی وہ لگے گی لسٹ لگے گی اور اس لسٹ کے اندر جو بھی کوئی اترازات ہوں گے وہ ان اترازات کو آپ لوگ دور کروا سکتے ہیں اٹھارہ اور انیس جنوری کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کی فائنل میرٹ لسٹ لگے گی وہ لگے گی بیس ایک دو ہزار اکی کو مطلب جن امیدواروں کو ان ٹرازات کی لیوز کے لیے بلائی جائے گا ان کی لسٹ لگے گی بیس ایک دو ہزار اکیس کو اب اس کے بعد انٹرویو کی ڈیٹا کیا ہوگی اکیس چلے کر تیس تک انٹرویو ہوں گے 21-22-23 مطلب تین دن آپ لوگوں کے انٹرویو ہوں گے اور انٹرویو کے بعد جو فائنل میرٹ لسٹ لگے گی مطلب جو لوگ سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کی جو لسٹ لگے گی تو وہ لگے گی پچی سک دو ہزار اکیس کو آفر آرڈ法ی لrise اس کو جوائن کرنا ہے اگر تو وہ دستخط کر کے سمیٹ کروا دیں گے تو وہ لوگ جو ہیں اس ادارے میں جا کر کام کر سکیں گے سی ٹی آئی کی نوکری جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اب ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کے پچاسی نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ایجوکیشن کے ہیں مارکس اف کولیفیکیشن اب اب ماسٹر ڈگری اگر آپ لوگوں کا ایم فیل ہے اس کے پانچ نمبر آپ کو ایکسٹرا دیے جائیں گے اگر آپ لوگ کوئی پوزیشن ہولٹرز ہیں اگر آپ لوگوں کی فرس پوزیشن ہے تو آپ لوگوں کو پانچ نمبر ملیں گے اگر آپ کی سیکنڈ پوزیشن ہے آپ کو تین نمبر ملیں گے اگر آپ کی کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی ادارے میں کوئی تھرڈ پوزیشن ہے تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے انٹرویو کے پانچ نمبر ہے اور وہ موقع پر ہی آپ لوگوں کو دیے جائیں گے آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے ارد گرد جتنے بھی کالیجز ہیں جہاں جہاں آپ لوگ ایزی لی ٹرائول کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی لیے تحصیل میں آتے ہوں میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کلیر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پنجاب بھر میں کہیں پر بھی کسی بھی کالیج میں ہاں کہ وہاں پر کالیج میں جوب موجود ہو تو آپ لوگ اس کالیج میں بہت سانی اپلائی کر سکیں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں میرا تعلق بھاولپور سے ہے اور جو میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ملتان کے کسی کالیج میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ملتان کے کالیج میں آسانی سے اپلائی کر سکتا ہوں میں نے اپنی سہولت دیکھنی ہے میں بہت سانی اپلائی کر سکوں گا وہاں پر جا کے اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی سہولت ہے آپ لوگ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جہاں مرضی اپلائی کریں لیکن apply کرنے سے پہلے اس college میں جا کر ایک بار ضرور دیکھیں کیا وہاں پر جو ہے وہ seat موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہاں پر seat موجود نہیں ہے تو آپ apply نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ جو ہے وہ chemistry کے teacher ہیں chemistry میں آپ لوگوں کی masters کی degree ہے اور chemistry کی موجودہ college میں جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی seat نہیں ہے تو آپ apply بلکل بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس جارے کو جو ہے blame بھی نہیں دے سکتے آپ دوسرے college میں جائیں گے کہ وہاں پر chemistry کی سیٹ ہوگی وہاں پر آپ اپنی application کو submit کروا سکیں گے تو دوستو یہ بات تو بالکل clear ہو گئی آپ پنجاب بھر میں کہیں پر بھی کسی بھی college میں apply کر سکتے ہیں mail ہوں گے وہ mail college میں apply کریں گے female میں نہیں کر سکتے جو female ہوں گی وہ female میں ہی کریں گے وہ mail میں نہیں کر سکتے اب اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے application form کو download کہاں سے کرنا ہے جی اب یہاں پر میں نے دے دیا application form of cti job 2021 click here آپ لوگ اس کے اوپر click کر لیجئے گا جیسا کہ میں click کرنا ہو یہ open نہیں ہو رہا چلے میں کوئی بات نہیں میں نے اس کو click کر کے رکھا اور open new chrome tab کر لیا آپ بھی اس کو ایسے کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو ایسے کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا آپ اس form کو بہت آنے دوستو یہاں سے download کر لیجئے گا یہ form آپ کا download ہو جائے گا اور اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے list of colleges کی کرنی ہے یہ ساری کے ساری colleges کی list موجود ہے آپ لوگ جس بھی شہر سے ہو پنجاب کے اپنے شہر کے نام کے اوپر click کیجئے گا آپ کی وہ list نکل کر آ جائے گی ان میں سے آپ لوگ colleges کے نام دیکھئے گا اور ان college میں جا کر آپ لوگ جمع کروا دیجئے گا لیکن میں ابھی بھی بار بار یہ کہا رہا ہوں جیسے کہ میں نے کہا میں بھاولپور سے ہوں اور میں apply کرنا چاہتا ہوں لاہور کے کسی college میں تو میں وہاں پر لاہور کے colleges کی list دیکھ کر وہاں پر میں بہت آنے apply کر سکوں گا یہ اس کا notification ہے تو دوستو ساری کے ساری information میں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ مجھے ضرور پوچھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو مجھے لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی ویس پر آپ لوگوں کے لئے بناتا رہوں انشاءاللہ میں بہت جلد حاضر ہوں گا ایک اور اچھی سی جاپ کے ساتھ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب